بخاری شیو کے حدیث ہے ایک در حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں آزر تھے کہ اتنے میں حضرت صدیق اکبر آئے انہوں نے چادر جو تیبان تھا اس کو اٹھایا ہوا تھا اور کچھ گھٹنا ننگا ہو رہا تھا وہ چکے حالت ایسی تھی کہ جس میں بعض وقت بندہ کی توجہ نہیں رہتی حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا صاحب کسی سے لڑ کے آیا ہے یعنی حضرت صدیق اکبر اس قفیت میں ہے کہ جیسے کسی سے لڑ کر آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت فاروقیازم رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے معاف کر دیں انہوں نے نہیں معاف کیا حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اب ادھر احساس ہے حضرت صدیق اکبر ازی اللہ تعالیٰ کو اور وہ معافی مانگ رہے ہیں جب یہ چلے آئے تو پیچھے سے حضرت فاروقیازم رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا آج وہ چیزیں مفقود ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے سے معافی مانگنے کے اپنے لئے توہین سمجھتا ہے حضرت فاروقیازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا حضرت صدیق اکبر ازی اللہ کے گھر پر آئے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے انہوں نے کہا جی گھر میں ہے انہوں نے کہا جی گھر میں نہیں ہے سیدھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ مبارک تو حضرت صدیق اکبر ازی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر آ گئے کہ اب پتنی حضور علیہ السلام کیا فرمانے والے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہن لگے یا رسول اللہ میں مجرم میرا جنم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بیجا رسول بنا کر کے بیجا اور میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی ان اللہ بحسنی لیکم فقل تم قذبتا وقال ابو بکر صدقتا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بیجا تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو چونکہ ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں تو سارے ایمان نہیں لائے تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا صدقتا یا رسول اللہ اپنے سچ کہا ہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَوَا سَعْنِيم بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ صرف زبان سے میری نبوت کی تصدیق نہیں کی بلکہ اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ میری غمخاری بھی کی دن رات مجھے میرا ساتھ دیا ہے